السلام علیکم ورحمت اللہ میں نجمل عودہ میرا سوال ہے شیreet اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سلام کرتے ہیں تو ان کو جواب میں صرف وَالَكُمْ کہنے کے بعد کوئی جان پچانکی ہوتے ہیں صرف کے اقتر کا کہتا ہے تو اس میں شکایت کر دیتے ہیں ارے کوئی مسلمان سلام کرتا ہے تو آپ تو اس کو جواب میں وَالَكُمْ السلام کرتے ہیں اور ہم لوگ سلام کرتے ہیں تو صرف وَالَكُمْ کیوں کہتے ہیں تو اس کا جواب کیا کہا اس کو والیکم السلام جواب دینا چاہیے صرف یہ والیکم ہی کہنا چاہیے اور سلام سے ہی متعلق دوسرا سوال ہے یہ تو مسلمانوں کی بات ہوئی جیسے کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سلام کیا میں نے اور وہ جواب دی اور فوراں پھر وہ واپس سلام کرتے ہیں بینہ تاخیر کے اگدم جیسے کہ پھون پر کسی کو سلام کیا والیکم السلام کیا اور پھر وہ مجھے بھی السلام علیکم کہتے ہیں تو کیا لوگ پھر جواب نہیں ہے کچھ اس کے بارے میں ہے اس کی وجہت کیجئے شک یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں نجم الحدا دو سوال پوچھا انہوں نے پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو مسلمان ہیں اس کو سلام کرتے ہیں جواب دیتا ہے وہ سلام کرتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں والیکم السلام اور غیر مسلم اگر سلام کرتا ہے تو ہم اس کے جواب میں والیکم کہتے ہیں تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کبھی کبھی غیر مسلم یہ اعتراض کرتا ہے یا کسی کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان سلام کرتا ہے تو آپ اس کو پورا جواب دیتے ہیں والیکم السلام لیکن جب کوئی نون مسلم سلام کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں والیکم تو ایسا کیوں تو ان کا یہی سوال ہے کہ غیر مسلم کے جواب میں صرف والیکم کیوں یا اور کچھ کہہ سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ حدیث میں جو یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ یہود اگر تم کو سلام کریں تو تم وہ علیکم سے جواب دو ایسا کیوں اس کا پسے منظر کیا ہے تو دراصل بات یہ ہے کہ بعض یہود شرارت کرتے تھے اور اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے اور الفاظ سے کھیلتے ہوئے کہتے تھے السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی تو یہ اصل میں دعا ہے جب ایک مسلمان کسی کو کہتا ہے السلام علیکم تو مسلمان کی مراد یہ ہوتی تم پر سلامتی لیکن یہود کیا کرتے تھے السلام جو یہ لفظ ہے جو یہ ورڈ ہے اس کے بیچ سے کچھ حروف کھا جاتے تھے حضف کر کے السلام علیکم اور اتنی بارکی سے بولتے تھے کہ سامنے والا اس پر احتجاج نہ کرسکے یعنی اگر سامنے والا سوال اٹھائے یعنی وہ فیل تو کرے گا کہ بندہ کیا بول رہا ہے لیکن وہ اعتراض نہیں کرسکتا ہے اعتراض کرے گا تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ تو سننے میں فرق پڑھا تو یہود کیا کہتے تھے کہتے تھے السلام علیکم السلام کا مطلب ہوتا ہے موت تو السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو اور اسامو علیکم کا مطلعہ تم پر موت ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستاخی کرتے ہوئے شرارت کرتے ہوئے یہ حد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو مدعہ بنا کے بحث نہیں کرتے تھے ان سے کوئی احتجاد نہیں کرتے تھے کوئی شکایت نہیں کرتے تھے بلکہ آپ اتنا کہتے تھے وَعَلَيْكُم آپ جواب میں اسلام کی سرات نہیں کرتے تھے وَعَلَيْكُمْ کا مطلب same to you یعنی جب لاشٹ میں السلام نہیں جوڑا گیا صرف کہا گیا war ilakum تو اگر سامنے والے نے یہ کہا السلام war ilakum تم پر سلامتی ہو تو اگر جواب میں کہا گیا war ilakum تو اس کا مدد وہ کہا تم پر بھی سلامتی ہو اور اگر سامنے والے نے کہا کہ تم پر موت ہو تو alaiikum کا مدد تم پر بھی موت ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی ان شرارت کو دیکھتی ہوئے بات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے بحث نہ کرتے ہوئے احتجاز نہ کرتے بھی کہتے تھے وَعَلَيْكُمْ سیم ٹو ہی تم پر بھی اب تم سلام کہہ رہے ہو یا سام کہہ رہے ہو یا تم فیصلہ کرو جیسا تم سلام کرو گے جیسے تم خاتب کرو گے ویسے تم کو جواب دے دیا گیا اکرات میں آتا ہے کہ اللہ کی نبی صلو اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امم آئیشہ رضی اللہ عنہ تشریف فرماتی اور اسی بیچ میں کسی نے کہا کسی یہودی نے السام و علیکم سلام نہیں کہا سام و علیکم تو امم آئیشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھ لیا نوٹس کیا کہ یہ شخص سلام کے وجہ کچھ اور کہہ رہا ہے تو امم آئیشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا وَعَلِيْكَسَّام وَاللَّانَ اور بہت کچھ آگے بول دیا تو اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکا کہا نہیں یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے جو کچھ بھی کہا ہے ہم نے ریپلائی کر دیا وَعَلِكُمْ کہی دیا تو یہ پسے منظر ہے اس کا وَعَلِيْكُمْ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی یہ تعلیم دی کہ دیکھو تم لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کی شرارت کریں اس طرح کا سلام کریں تو تم جواب میں صرف وَعَلِيْكُمْ کہی دو ختم السلام نہیں صرف وَعَلِيْكُمْ ختم تو یہ پسے منظر ہے وَعَلِيْكُمْ کہنے کا کہ اگر کوئی نون مسلم شرارت کرتی بھی کہتا ہے اسلام علیکم تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے وَعَلِيْكُمْ کہنا اس کو بہت سارے اہل علم نے اسی حالت کے ساتھ خاص مانا ہے یعنی جب واقعتاً کوئی نون مسلم اس طرح سے شرارت کرتی بھی کہے گا اسلام علیکم تو اس کے جواب میں وَعَلِيْكُمْ کہا جائے گا لیکن اگر کوئی نون مسلم بہت ہی کلیر طور پر کہتا ہے السلام علیکم یعنی ہمارا جو سلام ہے اسلامی جو سلام ہے ان الفاظ میں بہت ہی کلیر بولتا ہے تو اس کے جواب میں ہم بھی کلیر بول سکتے ہیں وَعَلَيْكُمْ السَّلَامِ یہ شیخ خلبانی رحم اللہ کا فتحہ ہے یہ شیخ خلبانی رحم اللہ کا موقف ہے شیخ خلبانی رحم اللہ نے اپنی کتاب سسرا سیعہ میں ایک طویل بحث کی ہے اور لمبی بحث کرنے کے بعد اس میں شیخ خلبانی رحم اللہ نے اسی کو راجع قرار دیا کہ اگر سامنے والا مکمل سلام کرتا ہے اور بہت ہی واضح طور پر سلام کرتا ہے تو اب ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جواب دیں مکمل سلام کے ذریعے سے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَاتُو جو بھی ہیں البتہ یہاں پہ یہ باعث ہو سکتی ہے کہ جب ہم ایک نومسلم کے لئے جو سلام کرتے ہیں سلام وَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَاتُو تو یہاں سلام کا کیا مطلب ہو سکتا ہے رحمت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے برکت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اور جب وہ سلام کرتا ہے تو وہاں پہ سلام کا رحمت کا برکت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اس پر بہت ہو سکتی ہے لیکن یہ شیخ علبانی رحملہ نے کہا ہے کہ اگر وہ کلیر سلام کر رہا ہے تو ہمیں مکمل جواب دینا چاہیے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمْ كَرَا تو علیکم السلام تم پر اللہ کی سلامتی اگر وہ نون مسلم ہے تو اس پر سلامتی کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق عطا فرمائیں اسلام کی ہدایت دیں تو یہ سب مطلب ہو سکتا ہے لیکن جب وہ کلیر سلام کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس کو کلیر سلام کرنا چاہیے وہ ہمارے لئے دعا دے رہا ہے تو ہمیں بھی اس کے حق میں جو اس کے لئے بہتر ہو سکتا ہے وہ دعا دنا چاہیے تو ہم بھی جب والیکم السلام کریں گے تو اس کے حق میں جو بہتر بات ہو سکتی ہے جسے ایمان اسلام کی طرح ہدایت تو سمجھئے اس معنی میں ہم اس کے لئے دعا کر رہے ہیں تو خلاصہ یہ کہ جو والیکم کی بات ہے وہ اس پسے منظر میں ہیں آج بھی اگر کوئی اس طرح کی شرارت کرے تو یہاں بھی اسی طرح جواب دیا جائے گا والیکم لیکن اگر کوئی کلیر اور واضح طور پر سلام کر رہا ہے السلام علیکم تو ہمیں ویسے ہی مکمل جواب دینا چاہیے شیخ علمانی رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے اور یہ بات ٹھیک لگتی یہاں پہ جو کچھ لوگ اتراز کرتے کہ السلام علیکم کا جو معنی ہے ہم کیسے اس کو پلٹا سکتے ہیں تو بھائی اگر آپ آگے سلام نہ جوڑیں صرف وآلیکم کہیں تو بھی اس میں وہ معنی پیدا ہوتا ہے اگر ایک نور نسلیم نے آپ کو واضح طور پر کہا ہے اور آپ کہتے ہیں وآلیکم تو آپ یہاں لفظ سلام جوڑیں یا نہ جوڑیں اسی کو آپ پلٹا رہے ہیں تو بات تو وہی ہے اس لئے شیخ علمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مکمل سلام کر رہا ہے تو ہمارا بھی یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم اس کو اگر اس طرح اس سے بہتر جواب نہ دے سکے تو کم سے کم اس طرح تو جواب دیں جس طرح وہ ہم کو سلام کر رہا ہے تو اگر کوئی نون مسلم کہتا السلام وآلیکم تو ہمیں اس کو جواب دینا چاہیے اچھا جواب دینا چاہیے وآلیکم اس سلام کرنا چاہیے صرف ایک وڈ میں جواب نہیں دینا چاہیے پورا جو ہے اس کو جواب دینا چاہیے تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ فون وغیرہ پہ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو واپس سے وہ سلام کر دیتا ہے تو کیا کریں جواب دے یا نہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے سلام کیا اس نے جواب دے دیا اب اگر وہ آپ کا سلام نہیں سن پایا ادھر سے اس نے پہلے سلام کر دیا تو آپ بھی جواب دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی دکت کی بات نہیں اس نے سلام کیا آپ جواب دے دیں آپ نے سلام کیا وہ جواب دے دیں جو بھی کسی کا سلام سنے گا جواب دے دیں گا یہ کوئی ایشو نہیں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں